ہلو اور سلام علیکم اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کی اور میرے یوٹیوب فیملی کا حصہ نہیں بننے تو جلدی سے بن جاؤ اور کر لو سبسکرائب میرا چینل اور ساتھ بیر ایکن بھی دوبا دو تاکہ کوئی بھی ویڈیو مسنا ہو آپ لوگوں سے آج کا سین کچھ ایسا ہے کہ جمعہ ہے ہماری کلاس جو تھی بس سر نہیں تھے سرجری میں تھے تو بس ہم نے اپنا کام ختم ہوئی ہم جلدی نکل گئی نماز کیلئے جانا ہوتا ہے روز تو ہم خیر ایک بھی چلے جاتے ہیں سب ایک بھی چلے جاتے ہیں آج جو ہے تقریباً کچھ دو تین منٹ کم بارہ ہیں بارہ ہی حساب کر لیتے ہیں تو ہم فری ہو چکے ہیں ہسپیٹل سے جائیں گے اپارٹمنٹ پیاری کرنے گے پھر نماز کیلئے جائیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کیا سین بنتا ہے کچھ جنوں پہلے میں نے بولا تھا کہ ہمارا اناٹمی کا ایکزام ہے وہ سب سے مشکل ہے تو وہ نہیں ہوا تھا کچھ لیزن کی وجہ سے اس کے پرپریشن نہیں تھی کمپلیٹ سب کی سو میں نے وہ ایکزام جو ہے سر کو بول کے پسپون کر گیا تھا چار دن تک ہمارا فائنلی ایکزام جو ہے وہ کل ہے اناٹمی کا اور دیکھتے ہیں آج اس کے لیسے ڈی بی کرنی ہے سٹوڈیو خیر ہم نے پہلی میں نے تو کر لی تھی بلکہ ہم نے سب نہیں میں پرسلی اپنی بات کروں اگر تو میں نے تو ہے کل رات کو ختم کر لی تھی پھر بھی رات کو نہیں بلکہ صبح نماز کے بعد جو ہے ختم کر لی تھی پھر بھی تھوڑی سی جو ہے ریوزن وغیرہ ہے وہ کر لیں گے اور پھر انشاءاللہ نیکس لیول اگزام دیں گے اپنا کل دیکھے جائے گا پھر جو ہوگا اس کے بعد بارحال ابھی جاتے ہیں اپارٹمنٹ اور دیکھتے ہیں کیا سیند بنتا ہے آج کا اپارٹمنٹ جانے سے پہلے آپ لوگوں میں یہاں کا موسم بتا رہتا ہوں بڑا نیکس لیول ہوئے موسم آج کا اور تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے ویدر فورکاست میں تو تھا کہ سنو فال ہوگی 80% چانسز تھے پتہ نہیں جارتی جارتی سنو پڑی دیکھیں چیک کریں سنو سنو ہی سنو ہے پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے یہ سنو باگی نہیں نظر آرہی وہ سنو مین بھی آپ کو نظر آرہا ہوگا وہاں پہ اور وہ آگے سامنے برف پہ ایک دوسرے کو مار لیں اور روک انجوائے کر رہے ہیں برف کے ساتھ تو اتنی زیادہ سنو ہوئی آپ سنو چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ ابھی تو موسم جو ہے ہلک کی دوپ ہے آج ہواٹ ہنڈی ہے ایک ہفتہ جو تھا موسم بہت گرم تھا کبھی بند 14 15 16 18 ڈیگری تک تیمپریچر بھر گیا ہوئے تھا کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے مائنس میں 18 تک چلے جاتا ہے جہاں کے موسم کا کچھ بھروسہ نہیں ہے بھائی اچھا جی ابھی نماز پڑ کے پریو تھوڑے ٹائم پہلے تھوڑی دیر پہلے مطلب میں مزاق آ رہا تھا کس کا میرا ویدر فورکاسٹ پالو کا میرا تمہارا میرا 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 بھائی سنوپال سٹارٹ ہوگی سٹارٹ میں بہت دو تیز ہوگی بہت تھنڈی ہوا ہے ہمیں آئیڈیا نہیں تھا مطلب سٹارٹ میں موسم اتنا اچھا نہیں تھا اچھا تھا ہم نکلے ہم جب گھر سے نکلے چپل پہنگ ہم دیکھ سکتے چپل پہنگ ہم نکلے ہم نکلے بہت تھنڈی ہوا ہے ہم میں سچ بتاؤں تو زندگی میں پھارے آئو 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 پھاکستان سکر ادام اکی آئیڈے ہوا زندگی میں سچ بتاؤں زندگی میں پرس ٹائم جو ہے میں نکلے فیل کر ہوں پرس نکلے دیکھو جلدی سے گھر جاتے ہیں بہت زیادہ سردی ہوا بہت تھنڈ لوگ بول رہے ہیں پاگل ہو گئے ہیں کھڑے ویڈیو بنائے تو ہم چلتے ہیں جلدی سے اپارٹمنٹ روان جا کے میں چیز بتاتا ہوں آپ کو شاید کسی کی حد ہو جائے میں بتاتا ہوں جیز جلدی سے پہنچ کوشش کرتے بہت 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 شروع ہماری یونیورس کنیز تھا کچھ خوڑا بہت فرشز آئے تھے مطلب نیا سے مستر شروع ہونے والے تو کچھ میٹنگ کی سیشل سپرنٹ آئی تھے برف چیک کریں یہ کیمرے پر برف پڑھی ہے شاید شاید حال بحال ہونے والے میں بھاگی جاؤ تو اچھا ہے سب لوگ پاگر ہو گئے پہلی بار زندگی میں برف دیکھ کے یہ حال ہو گیا سو میں تو جاتا ہوں اپارٹمنٹ میں نے نید نہیں کیونکہ خلاب ہو جائے تو اس سے پہلے کہ لیٹ ہو جائے اپارٹمنٹ جلدی سے چلتے موسیقی اچھا تو بھائر کا سین تو آپ لوگوں نے چیک کر دیا ہوگا بڑی نیکس لیول کی سنفال سٹارٹ ہے موسم بہت تھنڈا ہو چکا ہے تو باہر تو نہیں کرنے کا دل کر رہا ہے پر مو نہیں کر رہا اور جمعہ کا دن بھی تھا تو بس جمعہ دن ویسے بندہ کہتے کہ آرامی کرتا رہا میرے تو عادت ہے میں تو آرامی کرتا رہا اور باقیوں کا مجھے نہیں پتا برحال جو چیز میں بتانا چاہ رہا تھا آپ لوگ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا بندہ ہو جو پاکستان میں خاص کوئی جو نہ ہو تو میرے ایک فرینڈ ہے امجد آز اس نے ایک سٹارٹ کی ہے تو اس کے پاس ویزا وغیرہ اور چیزیں آتی رہتی ہیں کمپنیز مختلف کمپنیز جو ہیں آفر کرتے رہتی ہیں کچھ ویزا اور سب کچھ سیلریز باقی پہلے سے ہوتی ہیں تو ملیشیا میں ایک فیکٹری ہے اور اس میں جو بنا کچھ کپڑو والی میرا شاہر سے فیکٹری ہے تو ٹیکسٹائل فیکٹری میں کپڑے ہی بنانے ہوں گی تو اس کا ریلیٹیو اگر ایکسپیرینس ہوگا کسی پاس تو بہت اچھی بات نہ ہوگا تو سیم ایس طرح پاکستان میں لوگ مزدوری کرتے ہیں اس طرح وہاں بھی ہوگی مزدورین کی تو اگر کوئی بندہ مجبور ہے جانا چاہتا ہے سیلریل خیال اتنی زیادہ تو نہیں ہے میرے حساب سے باہر کے ملک میں جانے کا تو اس کا نمبر چل رہا ہوگا نیچے اور ڈسکرپشن پہنچ کر جو بھی اس پوچھا بھی نہیں ہے اس سے آپ لوگ خود کنٹائک کر لے اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو تو اس نے سٹیٹس لگایا تھا صرف میں نے کہا چلے اگر کسی کا بھالہ ہوتا ہے اس سے تو سٹیٹس میں اس نے سو 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 رنگٹ میں خیال سے سیلی کوئی جانا چاہتا ہے باہ ملیشیا ویزا پہ اوپن ویزا پہ تو تین سال ویزا لگائیں گے مزید بندے کی پرفارمنس پہ فیکٹری ویزا کرتے آگے ویزا ایکسٹینٹ کرتے انہیں ایکسٹینٹ کرتے پر انیشیئیٹیو ہو سکتا ہے تو ساتھ ساتھ بڑھتی دے گی نو گھنٹے کی آٹھ گھنٹے کی ساتھ شیفٹ ہو اور اس میں سو رنگی دیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ 22 رنگی تک پہنج جاتی ہے سیلری تو پھر 130 140 تک پہنج جاتی ہے سیلری بندہ ساتھ 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 اگر ساتھ لگائے شاید شاید ایسے لوگ مجبور ہو جن کے پاس کوئی دوسرا رافتہ نہ ہو اس کے بغیر باہر جانے کا شاید اللہ تعالی جو ہے ایسا ہی وسیلے بناتے ہیں لوگوں کے تو یہی تھی آج کی ویڈیو آج کے ویلوگ ہی پہ اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئی ویڈیو